ایک اچھے مسلمان کی علامت و نشانی ہے کہ وہ ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے چاہے انسان ہو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے گا چاہے پرندہ ہو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے گا چاہے کوئی جانور ہی کیوں نہ ہو درندہ ہی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے گا دین اسلام ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا درد دیتا ہے چاہے وہ جانور ہو پرندہ ہو چرند ہو انسان ہو یا کوئی بھی مخلوق ہو اللہ تعالیٰ کے مخلوقات میں سے کوئی بھی مخلوق ہو اسلام حسن سلوک کرنے کا درد دیتا ہے صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے ایک عورت تھی جو فاہشہ تھی بدکارہ تھی زانیہ تھی زنا کرواتی تھی یعنی اس کا یہ کمائی والا سلسلہ تھا زنا کرواتی اور پیسے کمائی اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہاں پر رہا ہے پیاس کی وجہ سے اس نے زبان باہی نکالی ہے تو اس نے اپنے جوتے کو کونے میں ڈالا پانی نکالا اور اس کتے کو پلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس حسن سلوک کی وجہ سے اس کے اس جانور پر احسان کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو بخش دیا اس کو معاف کر دیا یعنی کتنا بڑا جنم ہے گناہگار تھی زانیا تھی بدکارہ تھی جانور کے ساتھ حسن سلوک کیا اللہ تعالیٰ نے جنت دے رہی اسے دیکھے کہ اسے صحیح مسلم کے اندر دوسری روایت ہے ایک عورت تھی داخلت امرات النار داخلت امرات النار اسے ہی مسلم کے اندر روایت آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک عورت تھی وہ بلی کی وجہ سے جہنم کے اندر گئے یعنی کیا تھا اس نے ایک بلی کو پکڑا اور اس کو بان دیا نہ خود اس کو کھانے کے لیے کچھ دیا اور نہ ہی اس کو چھوڑا کہ خود اپنا دیدک تلاش کر دی بھوک تھی رہی بھوک کی وجہ سے وہ وہ بلی بھوک کی وجہ سے تڑپ تڑپ کے مر گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ عورت مری تو اللہ تعالی نے اس نے عورت کو جہنم کے اندر پھینک لی یعنی وہ عورت جہنم کے اندر چلی گئی کیوں ایک جانور کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے کے وجہ سے دونوں حدیثوں کو جمع کریں حسن سلوک کرنے کی وجہ سے جنت مل رہی ہے ایک فاہشہ عورت کو بدکارہ عورت کو حسن سلوک نہ کرنے کی وجہ سے ایک عورت کو جہنم بھی مل رہی ہے حالانکہ دونوں جانور ہیں تو جانوروں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ضروری ہے پرندوں کے ساتھ بھی اس نے سلوک کرنا ضروری ہے کوئی جانور دیکھتے ہیں پیاسا ہے اس کو پانی پلا دیں کوئی جانور دیکھتے ہیں بھوک کی وجہ سے ہاپ رہا ہے اس کو پانی پلائیں کوئی جانور دیکھتے ہیں بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا ہے اس کو کھانا کھلائیں تو ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کریں ایک اچھے انسان کی اور ایک مومن انسان کی نشانی یہ ہے اللہ تعالی ہمیں حسن سلوک کرنے والا انسان بنا دیں اللہ تعالی ہمیں جانوروں کے ساتھ انسانوں کے ساتھ اللہ کی ساری مخلوقات کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق اطاف رما دیں